سلام علیکم دوستو آپ کا جگری دوست شمس دن کٹ پر دوستو تو میں تو آپ سردیوں کے بڑے مزے لے رہے ہوں گے میں بڑا آدمی دوپ پہ بیٹھا ہوا ہوں دوچادے سے دوست کہہ رہے ہیں کہ سردیاں بڑھ گئی ہیں اور سردیوں میں ہمارا جو پونڈ رہے وہ جناب گھیلا ہو جاتا ہے تو یہ عام بات ہے زہر ہے پاکستان میں دو سیزن ہے سردیاں بھی آتی ہیں تو گرمیاں بھی آتی ہیں تو جو کمیکل کے فارمولا جانتے ہیں تو وہ پرانے حضرات ہیں وہ اپنے ریسیپی کو دو سیزن میں ایڈجسٹ کرتے ہیں موسم کے حساب سے گرمی میں ایک ریسیپی ہوتی ہے سردی میں دوسری ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیزنگ دوستو کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ جب ہم یہ واشنگ پونڈر اب مکسر میں چل رہا ہے تو زہر ہے یہ کارپونک ایکسٹ پڑھا ہویا ہے سوڑھا ایش میں اس پر جب ہم واشنگ پونڈر میں جائے گا اور پانی میں جائے گا تو یہ کارپونڈر آکسائیڈ خارج ہوتی ہے یہ ہم یہ مکس کرتے ہیں تو یہ کارپونڈر آکسائیڈ خارج کرتا ہے جیسے پونڈر میں اس کو جگہ ملے گی کارپونڈر آکسائیڈ باہر نکلے گی تو آکسائیڈ اس میں جائے گی تو آکسائیڈ کے ساتھ یہ مواشر یہ نمی یہ بھی انتر چلی جاتی ہے جو گھیلہ پن کا سبب بنتی ہے جائرے مکس کر رہے ہیں موہ میں چل رہیے چل رہیتی اتنی ساری نمی ہے ہوا میں وہ نمی بھی اس میں گز جاتی ہے جس وجہ سے یہ پونڈر تھوڑا گھیلہ پن محسوس ہوتا ہے اس کو ختم کیسے کریں اس سردیوں کے وجہ سے یقین کریں میرے ڈشواش ٹرائل چل رہے تھے تین ٹرائل یا دو ٹرائل میں نے کیے تھے وہ بھی میں نے بند کر دیا انشاءاللہ جیسے یہ تھوڑی سردیاں کم ہوگی تو وہ ٹرائل بھی ضرور کریں تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ سردیوں میں ہم اپنی ریسیپی کو کیسے کنٹرول کریں ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو یار جیسے میں سخاوت کرتا ہوں نہیں آپ بھی سخاوت کرو کسی دوست کو بھیج دو دو چار دن سے دوست نا اور ٹیلی فون کر رہے تھے میں کہتا ہوں ٹیلی فون پر کم باتیں کیا کرو آپ یا نا یوٹیوب پہ آجاؤ ہم ڈسکس کریں گے تو ایک ہزار دوستنا اس سے سیکھیں گے ٹیلی فون میں تو ایک ہی آدھی میں فائدہ اٹھائے گا تو دو دن سے دوست کر رہے تھے تو آج میں پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی سردی چل رہے تھیک ٹا میرا تو کام بندی ہے آپ سب کو پتا ہے جو تو میں بولتا نہیں ہوں دیکھو میں چار دن سے اس میں نا ریسیپی پہ کام کر رہا ہوں واشنگ پاوڈر کے ریسیپی پہ پہلے میں سلپینک ایکسٹ گرمی میں دس پرسنٹ ڈالتا ہوں ٹیلی سردیوں میں اس کو میں نے سات پرسنٹ کر دیا سات پرسنٹ ایک چینجنگ یہ کی یہاں اتنی نمی نہیں ہے شیمپو بیس میں نے رکھا ہے تین پرسنٹ ٹھیک ہے نا فرس کو آپ کے لئے کہ نمی زیادہ ہے تو اپنا اس کو نا شیمپو بیس کو چار پرسنٹ کرو تین پرسنٹ سلپینک ایکسٹ میں کمی کرو اور یہ شیمپو بیس جو ہے یہ تین پرسنٹ میں ڈالتا ہوں آپ اس کو چار پرسنٹ کرو آپ یقین کرو بہترین ہو جائے گا ڈرائے نکلے گا بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح ڈرائے نکلے گا فرمنگ ایجنٹ بھی اتنا ہی بن جائے گا کہ ہم شیمپو بیس کو جناب ایک پرسنٹ بڑھا رہے ہیں اس میں ٹھیک تھاک فرمنگ ایجنٹ ہے اور وہاں تین پرسنٹ کم کر رہے ہیں سلپینک ایکسٹ کو بہترین ڈرائے نکلے گا کوئی جناب انشاءاللہ انشاءاللہ باقیت اللہ کی آدمی گھیلا پر نہیں ہوگا چاہے کتنی بھی سرگی ہو ٹھیک ہے جناب علی ان میں تو یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو سمجھے آ چکی ہوگی نہیں تو میں حاضر ہو دوستوں کے لئے کمیٹس لکھو جی بھر کے لکھو کافی دوست کے مجھ سے نا کیمیکل کے ریٹ پوچھتے ہیں تو میں ان دوست کو رکش کرتا ہوں دوستوں میں تو جنگل میں بیٹھا ہوں سکھر ایک چھوٹا سا شہر ہے یا کیمیکل کے حساب سے پاروں پار کے حساب سے ملتان اور لاہور کا اشیاء زادہ فیصل آباد کا اشیاء زادہ جیسے انڈیا کے بھی ماشاء اللہ جو دوست ہیں وہ دہلی کا جگری یار کہ من سے ریٹ پوچھ رہے تو یار میں جنگل میں بیٹھاؤ ریٹ اپنے اپنے حساب سے اپنے مارکنوں سے معلوم کریں پھر کاسٹنگ نکالیں آج تک اتنا مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے خدا حافظ